اسلام علیکم میرا نام شیف افزل ہے اور آج میں آپ کے ساتھ فش کری کی ایک بہترین ریسپی شیئر کروں گا اور اسی ویڈیو کے اندر دوستو آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کونسی مچھلی پرچیس کرنی چاہیے جب آپ مچھلی خرید رہے ہوں تو اس ٹائم آپ کو کونسی اتیاد کرنی چاہیے کونسی ایسی مچھلی ہے جس کے اندر اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے کونسی ایسی مچھلی ہے جس کے اندر اسمیل کم ہوتی ہے اور انشاءاللہ اتنا زبردست آپ کو طریقہ بتانے والا ہوں فش کری بنانے کا کہ آپ جب بھی میری اس ریسپی سے یہ فش کری بنائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اتنی زبردست ریسپی ہے بس آپ سے گزارش میں ایک ہی کروں گا کہ جب بھی دوستو آپ میری اس ریسپی کو ٹرائی کریں تو آپ نے اسی حساب سے بنانا ہے جس حساب سے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا رہوں یعنی کہ مسالی جات اتنے ہی لینے ہیں کوئی چیز کم یا زیادہ نہیں کرنی تو انشاءاللہ ٹیسٹ کی ذمہ داری میری ہوگی تو پھر بینہ ٹائمز آئے کیے چلتے ہیں اس زبردست ریسپی کی طرح اور اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سوا دو کلو دوستو میں نے لی تھی مچھلی جس کا ویڈ تھا صفائی کرنے کے بعد اس کا وزن بچا ہے تقریباً ڈیڑھ کیجی یعنی کہ ایک کلو پائنسو گرام سب سے پہلے اس کو ہم نے اچھی دریقے سے دھو لیا ہے اور میں نے دوستو اس مچھلی کو صرف سیمپل پانی کے ساتھ دھویا ہے نہ تو اجوائن اس میں لگائی ہے نہ ادرک لیسن لگایا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے اس کے اندر میں شامل کر رہا ہوں ایک چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ لال مرچوں کا پاورڈر آدھا چمچ شامل کر رہا ہوں کیونکہ اب اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے آدھا چمچ اس کے اندر میں حلدی پاورڈر شامل کر رہا ہوں آدھا چمچ نورمل نمک تمام مسالوں کو اچھی دریقے سے اس میں مکس کر لیتے ہیں مسالے مکس کرنے کے بعد اس کو ڈاری کی ہم نے فرائی کر لینا ہے کوئی فرائی پین پر کر لیں تاوہ لے لے کسی بھی چیز میں کر لیں تو میں نے رکھا ہے ایک فرائی پین اور اس کے اندر تھوڑا سا آپ نے آئل ڈال دینا ہے کوئی بہت زیادہ آئل بھرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی پانچ سے چھے منٹ تک اس کو فرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ ایک سایٹھ پر فرائی کرنا ہے دو سے تین منٹ دوسرے سایٹھ سے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو فرائی نہیں کرنا اور دوستو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کون سی مچھلی میں سمیل ہوتی ہے کون سی میں نہیں تو دیکھیں یہ جو میں نے مچھلی ہے اس کو یقین کریں میں نے صرف پانی کے ساتھ دھویا ہے جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں تو اس مچھلی کے اندر سمیل ہوتی ہے جو مچھلی ہوتی ہے پرانی اگر مچھلی صحیح ہوگی نا تازی مچھلی ہوگی تو اس کے اندر سمیل نہیں ہوتی صرف آپ اس کو نورمل پانی سے دھویں گے یا اجوائن کے یا ادرک لیسن کے پانی سے دھویں گے اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اگر آپ مچھلی بزار سی پرانی خرید کے لے کر آئے ہیں پھر آپ ادرک لیسن کے پانی سے اجوائن کے پانی سے بھی اس کو دھویں گے اس کی سمیل نہیں جاتی ہے پھر اس کے لئے آپ کو اس کو سرکے کے ساتھ دھونا پڑتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکے کے ساتھ جب آپ مچھلی کو دھوتے ہیں تو اس کا جو ریل ٹیسٹ ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے تو کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی بزار سے آپ مچھلی پرچیز کریں خریدیں تو آپ نے تازی مچھلی لینی ہے اب آپ کہیں گے کہ تازی مچھلی کا کیسے پتہ چلے گا تازی مچھلی کا دوستو ایسے پتہ چلتا ہے کہ جو تازی مچھلی ہوتی ہے وہ تھوڑے سی کڑک ہوتی ہے جو پرانی مچھلی ہوگی باسی مچھلی ہوگی وہ بالکل نرم پل پلی سی آپ کو محسوس ہوگی تو یہ پہچان ہے دوسرا آپ آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں جس مچھلی کی آنکھیں باہر ہوں گی تو وہ آپ کو شکل سے نظر آ جائے گی کہ تازی ہے جس کی آنکھیں بلکل بند ہوگی اندر کی طرف ہوں گی تو وہ پرانی مچھلی ہوتی ہے چلیں دوستو مچھلی تو ہم نے فرائی کر کے رکھ لی اب یہ جو میں نے آئل لیا ہے یہ وہی آئل ہے جس کے ساتھ ہم نے مچھلی فرائی کی تھی سب سے پہلے سبز علیچس میں شامل کریں گے لونگ شامل کریں گے اور کڑی پتہ کسی بھی کھانے میں اگر آپ کو ایک بہترین خوش بچائیے ہونا تو اس کے اندر لونگ کا استعمال کیا کریں شروع میں ہی تھوڑا سا اس کے اندر میں نے زیرہ شامل کیا ہے ایک منٹ سے بھی کم ان تمام چیزوں کو فرائی کرنے کے بعد دو پیاز میڈیم سائز کی اس کو چوب کر کے بارک بارک آپ نے اس میں ایڈ کر دینی ہے اور پیاز کو براؤن ہونے تک آپ نے پکانا ہے جیسے دوستو پیاز براؤن ہو جائے گی تو آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے ٹیمارٹر اور دیکھیں اس مچھلی کا جو ٹیسٹ ہے نا اس مچھلی کے سالن کا وہ اس جگہ پر آئے گا اگر یہاں پر آپ صحیح طریقے سے اس کو پکا لیں گے صحیح محنت کریں گے تو بہت زبردست آپ کا ٹیسٹ آنے والا ہے ٹیمارٹر ایڈ کرنے کے بعد تین چمچ آپ نے اس کے اندر ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے گوشت ہو مچھلی ہو یا دال ہو اس کے اندر ادرک اور لیسن کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کیا کریں تھوڑا سا اس کو فرائی کر لیں گے فرائی کرنے کے بعد ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کریں گے ہری مرچوں کا پیسٹ بھی آپ لازمی شامل کیا کریں سالن کے اندر چاہے گوشت کا ہو چاہے دال کا ہو کیونکہ اس سے دوستو ایک زبردست کمبینیشن بن جاتا ہے لال مرچوں کا اور ہری مرچوں کا ادرک لیسن کو اور ہری مرچوں کو تھوڑا سا آپ نے فرائی کر لینا ہے دو تین منٹ اس کے بعد اس میں دوسرے مسائلے شامل کرنے ہیں دو تین منٹ فرائی کرنے کے بعد شروع میں ہی پانی کے اندر بھیگو کے رکھ دینی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنی ہے املی سے اس کا ٹیسٹ زبردست ہونے والا ہے ایک چمچ اس کے اندر میں نے کشمیری لال مرچ کا شامل کیا ہے ہلدی پاورڈر آدھ چمچ شامل کیا ہے دھنیا کوٹا ہوا ایک چمچ شامل کر رہا ہوں اور سونف کا پاورڈر تھوڑا سا اس کے اندر شامل کر رہا ہوں آدھ چمچ کے قریب نمک اس کے اندر ایک چھوٹا چمہ شامل کر رہا ہوں اور تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر کے آپ نے اس کی کرنی ہے بنائی اور تھوڑا سا اس کے اندر جائفل جواتری کا پاورڈر اور دو چھٹکی کے قریب اس کے اندر میں نے اجوائن بھی شامل کر دی ہے اجوائن سے خوشبو زبردس آتی ہے سالن کے اندر سے تو اب آپ نے اس کی کوئی پندرہ منٹ تک بنائی کرنی ہے بارہ سے پندرہ منٹ تک گھڑی کا ٹائم دیکھ لیں یا انداز سے کر لیں اور اس دوران اگر اس کا پانی آپ کو کم لگے مسالہ خوشک ہونے لگے تو تھوڑا تھوڑا آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ ٹیمارٹر بھی اچھی طرح میلڈ ہو جائیں گے پیاز اچھی طرح میلڈ ہو جائے گی اور اس میں ٹیسٹ بھی آئے گا بارہ پندر منٹ بنائی کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر آدھا کب دہی کا شامل کرنا ہے دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ مچھلی کے اندر دہی نہیں ڈالا جاتا اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ دہی ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے ایسا نہیں کہ دہی ایڈ کر کے بس چولہ بند کر دینا ہے تو یہ دیکھیں دہی اس میں ایڈ کرنے کے بعد بھی تین چار منٹ تک میں نے اس کو اور پکایا تھا اور یہ مسالہ ہمارا بالکل دانے دار ہو چکا ہے اور اس کا جو آئل ہے نا بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے پانی شامل کرنا ہے تو پانی آپ نے اپنے حساب سے شامل کر لینا ہے میں اس کے اندر دو گلاس پانی شامل کر رہا ہوں جتنی آپ کو گریوی بنانی ہو اسی حساب سے آپ نے پانی شامل کرنا ہے پانی شامل کر کے ایک اوبالہ آپ نے اس کو کرانا ہے جیسے ہی ایک اوبالہ آئے گا جو مچھلی آپ نے فرائی کر کے رکھی تھی وہ اٹھا کے اس کے اندر ڈال دینی ہے مشلی ڈالنے کے بعد کوئی چمچ وغیرہ اس میں چلانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے آپ کو اور اس طریقے سے آپ ایک دو مرتبہ پتیلے کو تھوڑا سا ٹرن کر دیں گے نا تو مشلی ذرا گریوی کے اندر ڈپ ہو جائے گی بار بار چمچ اس میں نہ چلائیں چمچ چلائیں گے تو مشلی ٹوٹ جائے گی تھوڑا سا اس کے اندر کسوری میتھی شامل کریں گے اور تھوڑا سا اسی سٹیج پر گرم مسالہ اور تھوڑا سا اس کے اندر میں شامل کروں گا بارک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد چولا بند کر دیں گے مشلی ایڈ کرنے کے بعد پانچ منٹ اس کو میں نے پکایا تھا اب چولا اس کا میں نے بند کر دیا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فائنل لک اور یقین کریں دوستو اتنی بہترین خوشبو آ رہی ہے نا کہ انشاءاللہ جب بھی آپ اس طریقے سے مشلی بنائیں گے آپ کا دل خوش ہونے والا ہے اچھے طریقے سے کرنی ہے تو بہت ہی زبردست آپ کا یہ فیش کا سالن بنے گا اور یہ دیکھیں لک دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا یہ دیکھیں بہت ہی بہترین قسم کی ہے اور یہ جو میں نے مشلی لی ہے نا اس کی نسل کا تو مجھے اتنا خیر معلوم نہیں ہے بس جو میں نے مشلی لی ہے صرف اس کے بیچ میں دوستو ایک کنگی ہے یعنی کہ ایک موٹا کانٹ ہے بیچ میں تو مشلی کا خاص کر جب بھی آپ سالن بنائیں کوشش یہ کیا کریں کہ اس مچھلی کا استعمال کریں جس میں کانٹے کم ہو کیونکہ زیادہ کانٹے والی مچھلی پھر بچے بھی شوک سے نہیں کھاتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی آپ سے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ